سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس کی کمزوری ہے پہلے ہم ان کو عادی بناتے ہیں لیکن پھر اس سے واپس کس طرح اس دنیا سے ان کو باہر کھینچ کے کس طرح سے لائے جائے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ مشکل سوال ہے اس لیے کہ اس کے انسرز اتنے زیادہ ہیں کہ you would not come to انہوں کے کونسا سوال کس کا جواب دیا جائے درست سب سے بڑی بات آپ نے خود ہی سوال میں کہہ دی کہ یہ ساری زمیداری جو ہے یہ پیرنٹس کی ہے پہلے وہ عادی بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو اس کو واپس اپنی دنیا میں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ایکچلی فون جو سلور سکرین جسے کہا جاتا ہے کہ سکرین ٹائم آپ لوگ کہتے ہیں اس میں اتنی زیادہ اپنی طرف کچھتا ہے بڑوں کچھ بلکل ہے تو بچے تو بچے تو بچارے ازنی زیادہ اینوسنٹ ہوتے ہیں انہوں نے جس جانتے ہیں تو وہ کچھ جاتے ہیں اس کی طرف انکو لگتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت چیز ہے اے وہ ہوتی بھی اس میں کوئی چک نہیں ہے بکاوزی دیکنڈو اینیتھنگ کوئی سکرین آپ ان کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ پکڑا دیتے ہیں یا چلیں اب تو خیر ٹائب آگئے ہیں اور آپ کی جو پام ہے اس کے بیچ میں بھی آپ کا جو فون ہوتا ہے جو آپ کو بھی پتے ہیں ہم کو بھی پتے ہیں لیکن اب یہ بہل ہی بات ہے یہ دنیا ہے نا جی اس میں دو ہزار چوبیس ہے اور اس میں تکنولوجی جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے تکنولوجی سے دور رہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب تو ہر سکول میں انہوں نے بڑے بڑے جو پہلے بلیک بورڈ ہوتے تھے وہ وائٹ بورڈ میں گئے اب تو خیر وہ کچھ اور ہی بورڈ بن گئے ہیں جب سکول میں ہی وہ ہر چیز موجود ہے تو کہاں کہاں سے آپ اپنے بچے کو روکیں گے بلکل ایسے لیکن سادیہ صاحبہ کوئی تو طریقہ کار ہوگا ہمیں روکنا پڑے گا کیونکہ آنے والی جنریشن کو ہم اگر اس طرف لے جائیں گے ایک تو آئیز ان کی ڈامیج ہو رہی ہیں دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ بہت چلچڑے ہو رہے ہیں ان کے اندر مزاج میں آ رہے ہیں بلکل اور اگر آپ فون ان سے لے رہے ہیں ٹیاب ان سے لے رہے ہیں تو جو اگریشن بچے کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ اس کو دیکھنے کے بعد ماں باپ جو ہیں وہ تلے زیادہ پریشان ہونے لگے ہیں کہ بچے کو کس طرح سے واپس لایا جائے دیکھیں سب سے پہلے اس پہ جو کرنا ہوگا وہ ماں باپ کو ہی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو ایسے حربے استعمال کرنے ہوں گے جس سے بچہ جو ہے وہ سکرین کو چھوڑ کے یا فون کو چھوڑ کے وہ ماں باپ کی طرف یا گیمز کی طرف متوجہ ہو اور وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں پیرنٹس ہاف تو دو ایٹ یوں ماں باپ کو تو می بچے کی ایج ہے مینٹل ایج اینڈ فزیکل ایج آلسو کہ آپ ان کے ساتھ ہر وہ چیز کرنے کیلئے تیار ہو جائیں جسے بچہ راضی ہوتے جس میں گیمز ہوں گے صرف گیمز جس طرح ریسٹورنٹ میں ہیں کسی پبلک پلیس میں ہیں یا کوئی ایسی گیدرنگ ہے سم ٹائم بچے پیرنٹ اپنے بچوں کو سینما بھی لے جاتے ہیں اب وہاں بے خاموشی کا محول ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا محول نہ کریٹ کرے جیسے باقی ڈسٹر اب وہاں بے پھر کیا کیا اوپشنز ہو سکتے ہیں بچوں کو انگیج کریں دیکھیں اول تو سینما میں بہر خیال میں بچوں کو اتنے چھوٹے بچے جو کہ آپ کے ہاں کچھ ویڈی موویز ہیں کوئی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے اگر بچوں کی موویز ہیں پھر تو وہ بڑے خوش ہوں گے اس میں جا کے بہت خوش رہیں گے بہت خوش رہیں گے پھر چیز بچاروں کو اپنی زندگی کو ایک اور زاویی میں ڈالنا پڑے گا سالی صاحبہ ہم نے دیکھا کہ جو گرمیوں کی چھوٹیاں تھیں ہم نے گرمیوں کی چھوٹیوں میں بچوں کو انگیج کرتیا موبائلز کے ساتھ ایک مارجن دے دیا کہ ٹھیک ہے سکول جب ہتم ہوں گے تو دیفینیٹلی یہ واپس روٹین میں آ جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا روٹین میں آ نہیں پا رہے بچے بچوں اس چیز کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور ہم لوگ اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اب کیا کریں پیرنٹس ورکنگ پیرنٹس ہیں جاپ کرتے ہیں جاتے ہیں انہیں بچوں کو کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی ڈینی پڑتی ہے اب کیا کریں ایکچولی سکرین سے ہٹانے کے لیے پیرنٹس جاپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر وہی والی بات آگی نا کہ اس کا مطلب ہے کہ والدہ جاپ کر رہی ہے تو بچے کی تو کیٹیگری کہیں اور چلے گئی ہے پریورٹی میں جوب آگیا بکاوز شی ہیس ٹو ڈو دیٹ آج کل کی تو حالات ہیں سب کو ہی کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں بچہ کدر گیا تو پھر پریورٹی آپ کی چینج ہو گئی نا کیونکہ ایکنومکلی آپ کو پیسہ کمانا ہے تو بچہ تو کسی آیا کے پاس ہو گیا یا دادی یا نانی کے پاس ہو گا تو ڈو نوٹ ایکسپیٹ کہ وہ آپ کے آٹھ گھنٹے جو والدہ گھر پر ہیں یا آپ کی میڈ ہے کچھ بھی ہے وہ بچے کو وہی دے سکے گی محبت جو ایک ماں دے سکتی ہے کبھی نہیں دے سکتی اس لیے بچہ جی جی اٹیچڈ رہے گا اگر وہ اگر وہ انگیج ہو گیا ہے وہ وہاں سے نہیں نکل سکے گا ہر قربانی کے لیے ماں باپ کو آگیا آنا پڑے گا میں تو یہ ہی کہوں گیا یہ تو سادیہ صاحبہ ہو چکا نا اب بچے انگیج ہو چکے اب بچوں کو واپس روٹین کی طرف لے کر آنا ہے کیونکہ ان کا سکول ہے اس کے بعد ان کی ٹویشن ٹیوٹرز ہیں اس کے بعد ان کا کوئی کاریسہ بار ہے یا ان کو قرآن پاک بھی پڑھنا ہے اس کے بعد ان کا سونے کا ٹائم ہے لیکن بچوں کو جب اس کے دوران فون نہیں مل رہا وہ آدھی ہو چکے ہیں اب تو ان کو فون نہیں مل رہا ان کو گیمنگ کا ٹائم نہیں مل رہا تو اس کے اندر وہ چرچڑے ہو رہے ہیں اس صورتحال سے ان کو کیسے واپس لانا ہے کسی بھی ایڈکشن سے کسی بھی شخص کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے چھوٹے بچوں کو زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ ٹائچ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے جیسے آپ نے کہا نا وہ چرچڑے ہو رہے ہیں وہ تو ہوں گے کیونکہ آپ ان کی ایک لونگ چیز کو کھینچ رہے ہیں ان سے آپ ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے گا کہ آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے فوریور اس کو کھینچ لیں تو ٹائم لیمیٹ کو کم کرنا شکر نے تو کتنا سکرین ٹائم ہونا شاہی آئے نہ مور دین وان آور نہ مور بچے کھانٹے کر رہے ہیں تو آپ آئیسہ آئیسہ کم کریں چے سے پانچ پر چار پر تین پر دو پر ایک ایک ہے پرفیکٹلی اکے آپ بچے کو سے الگ نہ کیجئے کیونکہ وہ ایک تکنولوجی ہے جس میں بچہ سیکھتا بھی ہے اس لنے دیکھتا ہے آپ بچے کو سکھانے کی اس میں کوشش کرتے ہیں لینگویج سیکھتا ہے کارٹون سے دیکھتا ہے اور کارٹون سے اچھی باتیں سیکھتا ہے لیسنس اس کو ملتے ہیں زندگی کے اور ایڈکیشن سسٹم جو ہے ہمارا وہ بھی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ باقی دیگر ممالک کو دیکھتے پر تبدیل ہوتا جا رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے ٹیپ جو ہے اب سکولز میں ڈیمانڈ کیے گئے ہیں کروم بکس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی گئے ہیں ان کے بچوں کو اب اس کے اوپر لائے آجائے ہم کتابوں سے بھی اس طرح سے دور ہو رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی کے قریب ہو رہے ہیں یہ اچھا ہے میں ذاتی طور پر جس سکول آف تھارڈ کو بلون کرتی ہوں اس میں میرے نزدیک کتابیں بہت زیادہ اہم ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی جگہ پر ہے چیٹ جی پی ٹی نے تو خیر اب میرے خیال میں ایک عام انسان کو بھی انگریزی کی وہ رغبت سکھا دی ہے جو اس کو پتا بھی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں لہذا آج کل کا جو بچہ ہے اس کو کتاب ہر حال میں سکھانی ہے کتاب سے محبت فیس تو فیس ہیومن وینگز نوٹ روبوٹس تو جب ہم اپنی محبتیں اور اپنا وقت ان کو دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلے جائیں گے لیکن اب ٹیکنالوجی اتنی آگے چلے گئی ہے کہ اب تو روبوٹس چھوٹی بھی آگئے ہیں ان کو آپ لے کرتے ہیں تو بچوں کو لگتا کہ اس سے بہتر تو میری ماں سے تو بہت بہتر روبوٹ ہے مجھے یہ کچھ کہتا نہیں ہے کیونکہ ماں کا رتبہ جو ہے اس میں لڑائی کافی زیادہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈوز اینڈڈونٹس کرتے ہیں جانٹ ابت ہے روک ٹوک ہے بہت زیادہ ہی ہے روک ٹوک ہمارے مگل میں بہت زیادہ ہے جو کی ضروری بھی ہے لیکن میرے خیال میں ماں کا جو ایک فگر ہے نا اس کو بھی ایک ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں وہ اتنی موڈرنائز ہو کر بھی اپنی اولاد کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ رہے تاکہ بچہ جو ہے ایک بہت خوبصورت انسان بنے یعنی کہ آپ صرف سکول پہ ٹیچرز پہ ریلائے نہیں کر سکتے آپ کو خود ہی یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور بچوں کو واپس کھینچ کنا خود بھی اور اساتحظہ کو بھی اور سکولز کو بھی اس بارے میں خیال لکھنا چاہیے کہ وہ اتنے انوالو نہ ہو جائیں سکرین کے اوپر کہ ہر چیز جو لیٹس دنیا میں ہو رہی ہے ہم بھی وہ کریں تو دنیا تو ویسے بھی بہت آگے جا چکی ہے تو منٹل تھوٹ پروسس جو ہے وہ اپنے بچوں کا بڑھائیں دوسروں کو دیکھیں اگر دنیا کو ہی دیکھ کر ہی اپنے آپ کو شوخی مارنی ہے تو وائن وٹ بیسٹ وے اپنی کتاب سے ہم دور نہیں ہو سکتے اپنے قرآن پاک سے چکھائیں بچوں کو تیرا سومنے تینک جیسے بھی آپ نے کہا کاری صاحب آجاتے ہیں کاری صاحب کا ٹائم بھی بچوں کے لیے بلکل خوش نہیں ہوتے وہ کیونکہ پھر وائی والی بات ہے کہ کیا روئیہ دیا جا رہا ہے درست